اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع خواتین و حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی آج میرا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانی موضوع خواتین و حضرات اللہ رب العزت نے انسانوں کی حدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر ختم ہو گیا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیمبر آخری رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریح غیر تشریح زلی بروزی کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حضور نبی کریم علیہ السلام پہ اترنے والی پاک کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب حضور علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت حضور علیہ السلام کی امت آخری امت حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں دنیا میں کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا حل قرآن مجید یا احادیث نوی میں مجود نہ پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے قرآن و سنت سے صحابہ اکرام سے تابعین سے تابع تابعین سے مفسرین نے متقلمین نے محدثین نے اپنی کتابوں میں رسائل میں لکھا ہے اور وہ پوری امت مسلمہ اس پہ متفق ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں اور اگر کوئی شخص آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے رسالت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے زندیق ہے مرتد ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہے اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں یہ عقیدہ قرآن مجید کی ایک سو آیات اور حضور علیہ السلام کی دو سو دس احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تمام صحابہ اکرام کا اس پہ اجماع ہے پوری امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہے کسی بھی مفسر نے محدث نے تعبی نے تعبی نے تعبی نے کسی نے بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں کسی نے بھی یہ نہیں لکھا نہ کسی نے کہا کہ نبوت جاری ہے نبوت حضور نبی کریم علیہ السلام پہ آکے ختم ہو پہ بدکسمتی سے بے شمار لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا شوق چُرائیا اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی حیاتِ تیبہ میں شروع ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اسودِ انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے حکم سے اپنے بہت ہی پیارے صحابی فیروز دیلمی کے ذریعے اسے قتل کروایا اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک بات بخت مسلمہِ قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی علیہ السلام نے اس کا نام قضاب مسلمہِ قضاب رکھا اور کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے پھر اس مسلمہِ قضاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور مبارک میں نبی علیہ السلام کے ریلت مبارک کے بعد ایک لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جس نے مسلمہِ قضاب کو یمامہ کے میدان میں قتل کیا اور یہ لشکر جو تھا یہ دس ہزار صحابہِ کرام پہ مشتمل تھا اور ادھر مسلمہِ قضاب کی بہت بڑی فوج تھی اس لشکر میں بدری صحابہ بھی شامل تھے اور اس میں مسلمانوں کا بے شک بہت نقصان ہوا بہت زیادہ حفاظِ کرام شہید ہوئے لیکن صحابہِ کرام نے یہ ایک تیہ بات کر لی تھی کہ کسی صورت میں بھی جھوٹا مدیع نبوت وہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مختلف ادوار میں بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیا بڑے بڑے بھروپیے آئے جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی اور بڑا بڑا انہوں نے چلاکیوں کے ساتھ اپنی تعویلوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو مرتد کیا یہ سلسلہ جو اسود انسی سے مسلمہِ کذاب سے شروع ہوا تھا یہ مسلمہِ کذاب سے چلتا ہوا ہے مسلمہِ پنجاب تک پہنچا ہمارے دور میں آج جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں احمدی کہتے ہیں مرزی کہتے ہیں یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا مدیع نبوت تھا قادیان میں جس نے دعوی نبوت کیا تھا دعوی رسالت کیا تھا یہ شخص اس نے نبوت کا دعوی کیا اس کی تعلیمات یہ ہیں وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس نے رسول ہونے کا دعوی کیا بلکہ یہاں تک کہ اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا عزالہ میں یہ کہا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے پھر اس نے نام نہات یہ کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا ایک الگ قرآن بنایا اس میں اس کی تمام تر جو الہامات ہیں اس کی وحییں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی ہیں اس نے قرآن مجید میں تحریفات بھی کی مثال کے طور پہ قرآن مجید کی اصل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنی نام نے ہاتھ کہا کہ یہ مجھ پہ وحی اتری اور قادیانیوں کا جو قرآن تذکرہ ہے یہ اس میں موجود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس پہ وحی اتری ہے یعنی اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا اس طرح اس نے قرآن مجید میں تحریف کی اپنی بیوی کو ام المومنین کا درجہ دیا اپنے دوستوں کو صحابہ کا درجہ دیا اپنے اوپر اپنے والی نام نحا جو وحی تھی اس کو قرآن مجید کا درجہ دیا خود کو محمد رسول اللہ کہا رسول کہا نبی کہا اس کے بعد اس نے اپنے شہر کو قادیان کو مکہ سے تشبیح دی اس کے بعد آنے والے ان کے جو نام نحا خلیفے تھے انہوں نے ربوہ کو مدینہ کہا یعنی یہ ساری باتیں ایک مسلمانوں کے لیے نقابل برداشت تھی لیکن چونکہ یہ سارا کچھ انگریز کے سائر تلے ہوتا رہا اور انگریزوں کی پوری سرپرستی اور ان کو چھتری ان کو حاصل تھی انگریز سلطنت کی تو لہٰذا یہ فتنہ وہاں پہ پھلتا رہا پھولتا رہا اور اس کے بعد جب پاکستان انیس سو سنتالی میں بڑا انہوں نے یہاں بھی بڑے پرپرزے نکال لے اور پاکستان پہ قابض ہونے کی کوشش کی اور آج کال ان کا جو سب سے زیادہ جو ان کی اسلام اور پاکستان کے خلاف جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ربوہ میں جیسے آج چناب نگر سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ہیں اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے عقائد اور یہ کھلن کھلا پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بحثیت نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے قرآن مجید میں تحریفات کر رہے ہیں ہماری احادیث کو تاویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تو اس پہ بہت بڑی تحریک چلی انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت اور اس میں بے شمار مسلمان شہید ہوئے لیکن نتیجہ حاصل نہ ہو سکا حکمرانوں مطالبہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو قانون اور آئین کا پابند بناتے ہوئے ان کو کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کی دل ازاری نہ کریں اور مرزا غلام حمد قادیانی کو نبی اور رسول بنا کر جو لٹیچر اور پانفرر تقسیم کرتے ہیں اس پہ پابندی لگائی جائے چنانچہ انیس سو چوہتر میں پھر دوبارہ ایک تحریک چلی جس کے نتیجے میں ملک کی منتخب قومی اسمبلی نے اس وقت جناب ذلف قارلی بھٹو صاحب وزیراعظم تھے انہوں نے وہاں پہ تیرہ دن قادیانی خلیفہ مرزا ناصر پہ جرہ ہوئی اس پہ سوالات جوابات ہوئے اور مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ مرزا غلام حمد قادیانی نبی بھی ہے رسول بھی ہے ہم اس کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں اور ہمارے نظریک تمام مسلمان جو مرزا غلام حمد قادیانی کا نبی نہیں مانتے وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں چنانچہ یہ تیرہ دن کی جرہ کے بعد ملک کی منتخب قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جس کا ذکر آئین میں مستقل طور پر موجود ہے اس کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت تو قرار پا گئے لیکن وہ اسی طرح اپنی ایکٹیوٹیز اپنے رسالوں میں اپنی عبادت گاہوں میں مرزا غلام حمد قادیانی کو محمد رسول اللہ بھی کہتے رہے مرزا کی بیوی کو مول مومنین کہتے مرزا کے دوستوں کو صحابہ کہتے مرزا کی پہ اتنے والی وحیوں کو قرار مجید کا درجہ دیتے تو یہ ساری باتیں نقابل برداشت تھیں پھر اس کے بعد انیس سو چوراسی میں مطالبہ کیا گیا حکومت سے حکومت پاکستان سے کہ قادیانیوں کو شاعر اسلامی جو مسلمانوں کے شاعر ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا جائے چنانچہ قانون سازی ہوئی اور قادیانیوں کو تازیدات پاکستان کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی کے تحت روک دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے اور اگر وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامی استعمال کریں گے تو وہ سزا کے مستجب ہوں گے جب قادیانیوں نے ایک نبی نیا بنا لیا نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے مرزا غلام حمد قادیانی کو جب وہ نبی اور رسول کہتے ہیں کہ نبوہ جاری ہے تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے شاعر بھی خود بنا لینے چاہیے تھی اپنے مسلمانوں کے شاعر ان کو استعمال قانونی اور اخلاقی طور پر استعمال نہیں کرنے چاہیے تھی قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام لے کر کفر پھیلاتے ہیں اسلام کا نام لے کر کفر پھیلاتے ہیں اس طرح ان کو یہ قانون سازی کر کے ان کو روکا گیا اس کے بعد قادیانی سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ صاحب ہم کلمہ پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں کار دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں یہ جو قانون سازی ہمارے خلاف ہوئی ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کا فل بینچ بیٹھا جس نے دونوں اطراف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور قادیانیوں کی طرف سے بھی پورے دلائل سنیں ایک ایک ان کی بات سنیں کتابیں چیکیں اور اس کے بعد جج حضرات نے جو زہیر و دین بنام سرکار کے نام سے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا ہے اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججوں نے قادیانیوں سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں جو اشایت اسلام کیلئے دوبارہ قادیان میں آیا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی علیہ السلام کی بے حد توہین کی کہا کہ نبی علیہ السلام کے تین ہزار مویتے ہیں اور میرے دس لاکھ مویتے ہیں پھر کہا نعوذ باللہ کہ میں پہلی نبی علیہ السلام پہلی رات کا چاند ہے اور مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ چودوی رات کا چاند ہے اس طرح اس نے نبی علیہ السلام کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کی کہا کہ میں چونکہ نبی آ گیا ہوں اور میرے آنے کے ان سے شریعت محمدیہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے قادیانیوں کے تمام اقائد ان کے دیکھے ہیں ان کی کتابوں کو ملازہ کی آئے ہم نے پڑا ہے اور جو مٹیریل ہم تک پہنچا ہے قادیانیوں کے کتابوں سے اس کیا جائزہ لینے کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہر قادیانی ہر قادیانی اپنے اقائد کے لحاظ سے سلمان رشتی ہے اور آپ سب حضرات موزد خواتینوں حضرات جانتے ہیں کہ سلمان رشتی وہ بدبخت ہے برطانیہ میں جس نے حضور علیہ السلام کے خلاف ایک بڑی دل ازار اور بڑی غستاخانہ کتاب دسٹینک ورسز لکھی تھی جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں میں اس طرح پایا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سلمان رشتی واجب القتل ہے اور سپریم کورڈ نے قادیانیوں کے مطلق کہا کہ یہ لوگ جتنی جو ان کے خطرناک اقائد ہیں یہ ہر قادیانی ہوا بچہ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے یہ اپنے اقائد کے لحاظ سے جو یہ توہینے کرتے ہیں لحاظ جو ان کا عقیدہ ہے اس لحاظ سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سلمان رشتی کی حصیت رکھتے ہیں ہمارا قادیانیوں سے چھوٹا سا بلکل مصوم سا سادہ سا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی نے اور تازیرات قانون سادی جو ہو چکی ہے اور تازیرات پاکستان میں جو آپ کی حصیت متین ہو چکی ہے سپریم کورڈ نے جو آپ کے متعلق کہا ہے آپ صرف اور صرف قانون اور آئین کا احترام کریں ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہم پر امن لوگ ہیں اور ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی قسم کی کسی قسم کی ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوتی جس سے پتا چلے کہ نعوذ باللہ ہم کوئی لائن آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں لائن آرڈر کی صورتحال قادیانی پیدا کرتے ہیں کیوں وہ مرزے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی بیوی کو مول مومنین کہتے ہیں مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں مرزے کی دوست مرزے کی بیٹی کو سید وطن نساء کہتے ہیں مرزے کی باتوں کو احادیث کہتے ہیں اس پہ اترنے والی وحیوں کو قرآن مجید کا درجہ دیتے ہیں لہٰذا یہ ساری باتیں نقابل برداشت ہیں قادیانی کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی نے اور قانون نے جو کچھ ان کو کہا ہے وہ آئین اور قانون کے پابند رہیں اور اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھ سکتے ہیں یہ ہیں وہ قادیانی اور قادیانیوں کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں لائن آرڈر کی صورتحال پیدا کریں جس سے وہ بیرونی ممالوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ پاکستان میں ہماری جانے محفوظ نہیں ہیں ہمیں ہمیں اپنے عقائد پہ عمل کرنے نہیں دیا جاتا جس پہ ہوتا کیا ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ قادیانی کی حمیت پہ اتر آتی ہے حالانکہ مسئلہ صرف سمپل سا یہ ہے کہ قادیانی اپنے عقائد پہ عمل کریں لیکن یہ نہ کریں کہ دوسروں کے عقائد پہ وہ تنز کریں اور ان پہ تمسخر اڑائیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ کوئی شخص جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے جس کی نہ صیرت ہے نہ صورت ہے وہ آدمی کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور مجھ بے قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے یہ تو دنیا کا کوئی قانون بھی اخلاقیات کے تحت ہی نہیں ہے لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جو قادیانیت کو آشکار کرتی ہیں جو قادیانیت کے خلاف لوگوں میں جو نفرت ہے وہ یہی بات ہے کہ ان کے عقائد اب قادی نہیں کیا کرتے ہیں وہ یہی عقائد اپنے اخبارات میں رسائل میں کتابوں میں پنفلر کی صورت میں اسٹیشنوں پہ اور مسلمانوں کے گھروں میں رات کی طریقوں میں پھینک جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو اور لائن اڈر کی صورتحال پیدا ہو لیکن ہماری طرف سے قادیانی جو ہیں باوجود اپنی پوری کوشش کے وہ مسلمانوں کو مشتعل نہیں کر سکتے اور نہ ہم حالات خراب کرنے کے حق میں ہیں ہم ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون اور سپریم کورڈ کے فیصلوں کا پابند کیا جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین